گروپ سٹیج کے میچز اپنے اختتام کو پہنچ گئے ہیں کل گروپ سٹیج کا آخری میچ کھیلا گیا انڈیا ورسز ننڈر لینڈز کے درمیان یہ مقابلہ کیونکہ پوائنٹس ٹیبل کی سب سے زیادہ طاقتور ٹیم اور سب سے زیادہ کمزور ٹیم کے درمیان تھا اور اس میچ سے سیمی فائنل کے نتائج پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا اس لیے یہ میچ اتنا اہمیت کا حامل نہیں تھا سب کو کہیں نہ کہیں اس میچ کا نتیجہ آلڑی پتا تھا کیونکہ انڈیا اس ٹورنمنٹ کی ان بیٹیبل ٹیم رہی ہے اور کل بھی ایسا ہی ہوا انڈیا نے ٹاؤس جیتا بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور انڈیا کے سب کھلاڑیوں نے سنچری اور نس سنچری سکور کر دی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ انڈیا کے پہلے پانچ کھلاڑیوں نے سنچری اور نس سنچری سکور کی ہوں روحر شرمہ شمنگل اور ورات کولی نے نس جبکہ ایئر اور کیل راہول نے سنچری سکور کی اور یوں انڈیا چار سو دس رنس کا ٹوٹل دینے میں کامیاب ہوا پھر بالنگ کی بار ہی آئی تو وہاں بھی کچھ عجب ہی منظر دیکھنے کو ملے پہلی بار انڈیا کے نو کھلاڑیوں نے بالنگ کروائے ورات کولی اور روحر شرمہ نے بھی اوبر کروائے اور ایک ایک وکٹ بھی حاصل کر لی اس کے علاوہ شمنگل اور سوریا کمار یادب بھی بالنگ کرواتے نظر آئے اور نیڈر لینڈز کی ٹیم کو ٹو ففٹی رنس پر دھیر کر کے ایک سو ساٹھ رنس سے ٹورنمنٹ کی نومی کامیابی حاصل کر لی تاریخ میں پہلی بار روحر اور ورات نے وکٹ لے کے بھارتی شاہکین کے لیے دوالی کا مزہ دوبالا کر دیا انڈیا اس ٹورنمنٹ کی واحد ٹیم ہے جس نے نو میں سے نو میچز جیتے ہیں دوسرے نمبر پہ پوائنٹس کے اعتبار سے ساؤتھ افریقہ تیسرے پہ آسٹریلیا اور چوتھے پہ نیوزی لینڈ ہے اور یہی چار ٹیمیں ہی سیمی فائنل کھیلنے جا رہی ہیں پانچویں نمبر پہ پاکستان ہے اور چھٹے پہ اخوانستان پوائنٹس کے اعتبار سے یہ دونوں ٹیمیں بھی برابر ہیں لیکن رن ریٹ میں فرق ہے اور نیوزی لینڈز اور سری لنکا بوٹم پہ آنے والی ٹیمیں ہیں جو چیمپینز ٹروفی کے لیے بھی کالیفائی نہیں کر پائیں اب پندرہ نمبر کو پہلا سیمی فائنل انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان جبکہ دوسرا سیمی فائنل سولہ نمبر کو اسٹریلیا ورسز ساؤتھ افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا اور انیس نمبر کو فائنل میں جو جیتے گا وہ ٹروفی اٹھا پائے گا ماروشہ امتیاز حریف ڈیجیٹل لہور